اسلام علیکم یو ایس امید کرتی ہوں آپ کیریت سے ہوں گے اور آج ہم سیکھنے والے ہیں بازو کا خوبصورت سرزن تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں بتایا کریں اور لائک کیا کریں تو 3x3 انچ کا یہ پیس لیا ہے میں نے اور یہ اکلے سے میرے پاس اس میں سے ہم یہ فلاور کٹنگ کریں گے اس طرح سے ہم اس میں سے فلاور کٹنگ کر کے نکال لیں گے یہ ڈیزائن آپ بازو پر بھی بنا سکتے ہو ٹروزر پر بھی بنا سکتے ہو اور دامن پر بھی بنا سکتے ہو اگر دوپٹے پر بنا سکتے ہو اس طرح سے ہم پہ لیسی کٹنگ کریں گے تو یہ جو ہم نے پیس کٹنگ کر کے رکھے تھے تین انچ بایت تین انچ کے اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے ڈبل فولڈ کریں گے اور پلاور اس کے اوپر رکھیں گے اور سلائے لگائیں گے ڈبل فولڈ کریں پلاور ایک اوپر رکھیں سیدھا کر کے اور سٹچ کر دیں اور اسی طریقے سے ہم یہ دھیر سارے بنا لیں گے سیدھا کریں گے تو ہماری یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہو چلیے یہ سارے پیس ہم نے بنا لیے اب یہ سیدھی پٹی چاہیے ہمیں دو انچ کی پہلے ہم یہ ٹرنگل اس پہ رکھیں گے اپنے باز اوپر اور یہ سیدھی پٹی کو ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے اور اوپر سے سٹچ کر دیں گے سیدھا کر کے رکھیں گے اور اوپر سے یہ پٹی اس پٹی کو ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے اور سلائی لگائیں گے اور سیم اسی طریقے سے ہم یہ ڈیزائن بناتے جائیں گے سیدھا کریں گے اور اس پٹی کو فولڈ کریں گے اور سلائی لگائیں گے تو یہ ہماری دو انچ کی جو پٹی تھی اب وہ ڈیڈ انچ کی بن گئی ہے دونوں سائٹوں سے فولڈ کیا اندر کی سائٹ یہ سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ایکسٹرا کپلے کو کٹنگ کر دیں اب یہ بھی ہماری دو انچ کی پٹی ہے تو جتنا اسپیس ہم نے جتنا پٹی کا اسپیس ہوگا اتنا ہی ہم سنٹر میں چھوڑیں گے اور اوپر سے پھر وہی زدھی پٹی لگا دیں گے دوسری سائٹ سے فولڈ کریں گے اور سلائی لگائیں گے تو یہ ہمارا بازو کا ڈیزائن بہت ہی بن خوبصورت سا بن کرتے ہیں ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں بازو کو میں نے ریڈی کر دیا ہے تو ویوئرز آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں اور اگر چینل پر نہیں ہو سبسکرائب کیا کریں اللہ حافظ